بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نقصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام میں نے اس سے پہلے لڑکوں کے لیے صحابہ کے ناموں کے میننگ کے ساتھ چھے پارٹ میں بنا چکا ہوں آج ساتوہ پارٹ ہے اور آج میرے صحابہ کے پانچ نام منتخب کیے ہیں جو مانا اور نسبت دونوں اعتبار سے بڑی خوبصورت نام ہیں یہ تمام کے تمام نام بہت اچھے ہیں یہ بھی ہم اپنے بیٹے کے لیے رکھ سکتے ہیں چنانچہ سب سے پہلا نام ہے حمزہ حمزہ اس کے معنی تو آتے ہیں شیر باغ اور ایک معنی اس کے آتے ہیں بہادر اور حمزہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام تھا جو بڑے ہی جریل قدر تھے اور بڑے ہی بہادر تھے اس لیے حمزہ نام معنی و نسبت دونوں اعتبار سے بڑی خوبصورت نام ہے یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں دوسرے نمبر پر نام آتا ہے حضیفہ حضیفہ اس کے معنی تو دراصل آتے ہیں قطعہ ٹکڑہ کپڑے وغیرہ کا تراشا اور حضیفہ نام کے صحابی گزرے ہیں اس لیے حضیفہ نام معنی و نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت ہے اور صحابی کے نام میں تو معنی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ میں بارہاں بتلا چکا ہوں صرف ان کے نام کی نسبت کافی ہوتی ہے باقی معنی اس کے حضیفہ کے یہی ہے جو میں نے بتلائے کپڑے وغیرہ کا تراشا ٹکڑا اور قطعہ وغیرہ تو یہ نام رکھ سکتے ہیں بہت ہی بابرکت نام ہیں تیسے نمبر پر نام آتا ہے خالد خالد اس کے معنی آتے ہیں دوامی لا زوال لا فانی ہمیشہ رہنے والا اور خالد نام کے کئی صحابی گزرے ہیں اس لیے خالد نام بھی معنی و نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت ہے بہت ہی بابرکت نام ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں چوتھے نمبر پر نام آتا ہے سائب سائب اس کے معنی آتے ہیں بہنے والا آزاد پھرنے والا اور ایک معنی اس کے آتے ہیں ہاتھ سے چھوٹ جانے والا تو سائب کے یہ جو معنی آتے ہیں بہنے والا آزاد پھرنے والا ہاتھ سے چھوٹنے والا تو یہ تو معنی ہے باقی چونکہ صحابی کا نام ہے اس لیے معنی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے صحابی کے نام کی نسبت کافی ہوتی ہے سائب نام بھی یہ بہت بہتر ہے باعث برکت نام ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں اور پانچ میں نمبر پر نام آتا ہے اکثم اکثم اس کے ایک معنی تو آتے ہیں کشادہ راستہ اور ایک معنی اس کے آتے ہیں نابی نہ آدمی ایک معنی اس کے آتے ہیں شکم سیر تو اکثم نام یہ معنی کے اعتبار سے یہ بھی اچھا ہے اور اکثم نام کے کئی صحابی گزرے ہیں اس لئے اکثم نام بھی معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت ہے بہت ہی بابرکت نام ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں فقط واللہ والم